اپواس ورط یہ آج کل چل رہے ہیں بہت زیادہ کبھی نوراترے آگئے کبھی ایک آدھسی آگئی کبھی پرنیمہ آگئی کبھی منگلوار آگیا الگ الگ ترہی سے لوگ الگ الگ ترہی سے ورط اور اپواس کرتے ہیں کوئی اپنے لاب کے لیے کرتا ہے کوئی دیوتاں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے کوئی اپنے کاریہ شدی کے لیے کرتا ہے کوئی شدیوں کے لیے کرتا ہے کوئی شکتی پرابتی کے لیے کرتا ہے الگ الگ وچار سے لوگ الگ الگ سنکلپ لے کر کے ہر دھرم کے لوگ یہ کرتے ہیں کچھ لوگ ان کو غلط ٹھہراتے ہیں کچھ لوگ ان کو صحیح ٹھہراتے ہیں کچھ لوگوں کی نظر میں یہ بچکانہ اور بے اکوفی والی ارکت ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو بھگتی سے جوڑ دیتے ہیں دیکھنے کا اپنا اپنا سب کا نظریہ ہے اب تو ڈوکٹروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھوزن سے ہی شریر چلتا ہے یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے اور بھوزن سے ہی شریر کو انرجی پرابت ہوتی ہے اور بھوزن جس پرکار سے لیا جائے گا جتنا ویٹامین پروٹین اور جتنا اچھا بھوزن کیا جائے گا شریر کے اندر اتنی ہی اورجہ زیادہ ہوگی ہے یہ ورت اور اپواس اس سے شریر کے اندر سپورتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ اندر میں جو جمع ہوئے وسا کیمیکل اور تتتو وہ اپواس کے کارن سے جٹراغنی میں جلنے لگتے ہیں اور جو سالوں سے آپ کے شریر کے اندر پڑا ہوا سامانت ہے وہ اگر سماپت ہو جائے تو شریر کے اندر روگ پیدا ہونے کی جو قسمتہ جو روگ پیدا ہونے ہوتے ہیں وہ سماپت ہو جاتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہیں تو کتنا لاب ہوا عشقہ یہ تو ایک لاب ہے اگر آپ ٹھوس ٹھوس کر کے کھاؤ گے ہر سمیں بوزن کرتے رہو گے تو آپ کے جو یہ شریر روپی جو یہ مسین ہے یہ کتنا دن جھیل پائے گی نہیں جھیل پائے گی اور آپ بیمار پڑ جاؤ گے لیکن اگر آپ جو شریر کو چاہیے وہ دو گے اور سمیں سمیں کے اوپر اس مسین کو چارج کرتے رہو گے ورت کے دوارہ اور پواس کے دوارہ تو یہ مسین آپ کا لیور اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا آپ کا جو خون ہے وہ شد ہوگا جو چھوٹے موٹے روگ ہیں یہ تو اتپن ہی نہیں آپ کا جو پیٹ بڑھتا ہے جو آپ کا پیٹ بڑھتا ہے جو آپ کا ویٹ بڑھتا ہے وہ بھی کافی حد تک کنٹرول کے اندر رہے گی آپ کا شریر کے اندر سفورتی رہے گی تو دماغ بھی مضبوط رہے گا اچھے سے رجلٹ آئیں گے اچھا سوچ پاؤ گے اچھی طرح سے بدھی کام کرے گی شریر کا پرتے کنگ جوش سے بھرا ہوا ہوا تو ورد اور اپواس کا میری سمجھ سے کوئی نقصان نہیں ہے ہانی نہیں ہے پریسانی نہیں ہے اور شریر میں بھی کوئی دکت نہیں ہے آپ کو سمیں سمیں کے اوپر شریر کے لیے اور جو آپ کے اندر نیگٹیویٹی پھیلی ہوئی ہے اس کو توڑنے کے لیے اور جو آپ کے لیور میں یہ تکتو وشیلے بھر گئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے یہ ورد اور اپواس کرتے رہنا چاہیے کارن چاہے جو بھی ہو جیسا بھی ہو لیکن یہ آپ کے جیون میں بدلاؤ کے لیے شریر کے لیے موسم کے لیے شفورتی کے لیے تاجکی کے لیے تیج کے لیے اور مینٹل ہیلتھ کے لیے سب سے آوشک ہوتا ہے